پاکستان اسلام آباد اس سفحے پر آپ کو پروگرام افکار کے بارے میں بہت کچھ ملے گا پروگرامز ریڈیو ریپورٹس اور تصاویر لیے چلتے ہیں سامین اب آپ کو ہم خاص آرٹ گیلری میں جہاں پر شاکیل سیگل کی پینٹنگز کی نمائش ہوئی شاکیل سیگل نے اس نمائش میں اپنے پندرہ فنپارے نمائش کے لیے رکھے شائقین کی ایک بڑی تعداد نے اس نمائش کو دیکھا اس موقع پر خاص گیلری کے کیوریٹر بابرگل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیلریان فن مسوری کے نئے ذرائع کی ترویج میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں سامین خاص آرٹ گیلری میں جس نمائش میں ہم ہیں یہ شاکیل سیگل کی نمائش ہے اور شاکیل سیگل نے یہاں پر کموں بیش پندرہ کے قریب یہاں پر اپنی پینٹنگز جو ہیں وہ رکھی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو ان کا کام بہت کمال ڈرائنگ آپ کو نظر آئے گی خاص طور پر انہوں نے فگرز جو ہیمن فگرز ہیں اور ڈریپریز کا یوز کیا ہے اور ساتھ جو زبرا ہے اسے اپنا موضوع بنایا ہے زبرا کی جسم کے اوپر بلیک انڈ وائٹ جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے ایک ایلیمنٹ کے طور پر بابر گل ہمارے ساتھ ہیں گیلری خاص کے کیوریٹر ہیں اور خود بھی کام کرتے ہیں آرٹسٹ ہیں پینٹر ہیں اور کبھی ہم کوشش کریں گے کہ بابر کو ہم سٹوڈیو میں بلا کے ان سے گفتگو کریں ان کے کام کے حوالے سے لیکن ابھی ہم شکیل سیگل کے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ وہ اپنی اس ایکزیبیشن میں ہیں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اور بابر مل کے جو شکیل سیگل کا کام ہے وہ اپنے سننے والوں کو بتا سکیں میں نے کام دیکھا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہیومن فگرز ہیں زیبریں ہیں ڈرائنگ بڑی پاورفول ہے کچھ اس پہ آپ تفسرہ کیجئے شکیل صاحب is like more than 60 years above like he has been working like more than 35 years سے وہ کام کر رہے ہیں اور he is a self-taught artist he is not graduated from any fine art school or any formal education in art تو یہ ان کا بہت ہی ان کے زیبرا سیریز جو ان کی ایکوز کوگا کے نام سے ایکزیبیٹ ہو رہی ہے بہت انٹریسٹنگ انٹریکٹ کام ہے جس میں انہوں نے موشلی زیبراز کو ہی اپنا موٹیف بنایا ہے اور اس کے ساتھ فگر کی جکسٹر پوزیشن ہے اور بہت ہی مزیدار اور انٹریسٹنگ کام ہے جو انہوں نے زیبرا کو اپنا موضوع بنایا ہے یہ ایک پوری سیریز ہے زیبرا سیریز جیسے آپ نے بھی بتایا جو انہوں نے کاغذ استعمال کیا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ہینڈ میڈ پیپر ہوتا ہے اور اس پہ انہوں نے گولڈ کو استعمال کیا ہے گولڈن کلر کو بڑا استعمال کیا ہے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس ڈرائنگز اور ان پینٹنگز کے ذریعے جن موضوعات کو بیان کرنا چاہا ہے کہ انسان اور جانور جو ہیں وہ کموں بیش جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے تو آپ میری اس بات سے کس حد تک متفق ہوں گے کہ شکیل سیگل نے کموں بیش اسی موضوع کو لے کے یہ سارا کام کیا ہے کافی حد تک جو ہماری نومل ٹرم بولی جاتی ہے کہ تو ان کی یہی کامپوزیشنز ان کی جو جاکسہ پوزیشن کامپوزیشنز ہیں وہ موشلی یہی اسی بات کو ڈپک کر رہی ہیں اور جہاں تک ان کے مٹیریلز کی بات ہے پیپر کی بات ہے اس آرکائیول آرچیز پیپر جس پہ انہوں نے ڈیفرنٹ میلیمز میں چاکل ہے آئلز ہیں اور وٹر کلرز ہیں اس میں کام کیا ہے اور جس میں گولڈ اور سلور لیف کو بھی استعمال کیا ہے ایز ان انہینسنگ ایلیمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ہم کراچی سے ہی چونکہ شکیل کا تعلق بھی کراچی سے ہے عابد حسن کا تعلق بھی کراچی سے ہیں تو وہ پنڈی کے لیکن اب وہ کراچی سکول آف آرٹ میں ہیں تو میں اگر ان کا کام بھی سامنے رکھوں تو انہوں نے بھی گولڈ اور سلور کو بڑا کلیرلی یوز کیا ہے تو یہ اب آرٹ میں ہمارے ہاں ان میڈیمز کو بھی لانا شروع کر دیا ہے ہمارے آرٹسٹوں نے بڑا خوبصورت لگتا ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو آرٹ ہے وہ اب کافی حد تک ان آرٹسٹوں کو دیکھیں تو مارڈنائزیشن کی طرف اب چلنا شروع ہو گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی کافی چیزیں جو ہیں وہ صرف نہ کہ صرف اپنے اس بیسک ایشوز کو وہ انٹرناشنلی بھی یہاں پہ پاکستانی آرٹ کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور انہینس کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو گیلریز ہیں آپ خود کیوریٹر ہیں گیلریز بڑا موثر رول پلے کر سکتی ہیں اس قسم کے جو میڈیمز ہیں اب ان کو ہم دھونڈ کے اگر سامنے لے کے ہیں لوگوں کو دکھائیں کہ آئل، وارٹر، پیسٹل بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ اب ان میڈیمز میں بھی کام ہو رہا ہے بلکل جس طرح ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ڈیفرنٹ لوگوں کو اور جن لوگوں کا کام زرہ ڈیفرنٹ ہے زرہ ہٹ کے ہے انہی لوگوں کو ہم سامنے لے کے آئیں اور جو ان کی آرٹ پیسز ہیں ان کو ہم لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن کن سٹانڈرز پہ کن کن میٹیریلز میں اور کن کن ٹاپکس پہ کام ہو رہا ہے اور خاص کہل بھی کہ یہی ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ چیز کو جو ڈیفرنٹ کام ہو رہا ہے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اگر آخر میں نشکیل کا یہ جو کام ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بلیک بیک گراؤنڈ ہے اس پہ انہوں نے ہیومن فگرز کو لیا ہے اور خاص طور پر جو ان کا موٹیف ہے زیبرا اس کو سامنے رکھا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ کے بعد جب ہمارا آج کا آرٹسٹ کچھ چیز پینٹ کرتا ہے تو کیا کیفیات ہیں معاشرے کی جو آپ بھی محسوس کر سکتے ہوں یا میں محسوس کرتا ہوں جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہم اب ایک دفعہ پھر پرانی ایج میں جا رہے ہیں جہاں انسان اور جانور ایک ساتھ رہتے تھے کیا خیال ہے بیکل وہ یہی بات ہے کہ اب ڈیفرنس کرنا کہ جانور بھی ہمارے اندر ہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس کی امالگمیشن ہے جس کام کے سامنے اب ہی ہم کھڑے ہیں اس کام کے اندر اس نمائش میں معروف سیاستدان محترمہ بیگم عابدہ حسین نے بھی خاص طور پر شرکت کی ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو پاکستان کے پرگرام افکار کے لیے خاص طور پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شکیل سیگل پیدائشی مصور ہیں اور انہوں نے اپنی پینٹنگز میں اپنے موضوعات کو بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے بیگم عابدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں شکیل سیگل کی جو ایکزیبیشن جہاں پہ ہے ان کی پینٹنگز کی اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ محترمہ تفسرہ فرمائیں اور اپنے تاثرات اپنے خیالات ہیں ان کا اظہار کیجئے میں شکیل سیگل کو زمانے سے جانتی ہوں اور شکیل ہمیشہ ایک مصابر تھے وہ اپنی اٹھتی جوانی میں بھی مصابر تھے اور آج دھیڑ عمر میں بھی وہ مصابر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو ایک کمبینیشن کیا ہے جانور انسان اور قدرت کے نظام میں خوبصورت بوٹے خوبصورت بیلے اور مرد زن جانور تو یہ ایک بہت بڑے نیچرلسٹ پینٹا ہے اور حسن قدرت کے دائی ہیں اور ان کی جو تصابیر ہیں اس میں بہت ہی میں سمجھتی ہوں شکیل سے اگل سے بہتر اور کوئی نہیں نبھا پایا کہ جانور بھی انسان بھی اور پول بوٹا بھی یہ سب ہی اور پھر رنگ جو ہیں ان کے وہ بہت سوفیانہ رنگ ہیں سیاں ہے سفید ہے اس میں تھوڑا سا چمک ہے گائے بگائے اور ارث کالرز ہیں سو یہ ارث کالرز میں یہ اتنی سی بات حسن قدرت کی نبھا لینا میں سمجھتی ہوں کہ یہ شکیل سیگل کا کماد ہے خاص آرٹ گیلری میں منقضہ شکیل سیگل کی پینٹنگز کی نمائش کے حوالے سے ریڈیو ریپورٹ آپ نے سنی سامین کل سترہ شوال تھی سترہ شوال جو میں وفات ہے اس عظیم شاعر موسیقار اور دانش ورکہ جسے دنیا امیر خسرو کے نام سے جانتی ہے بارہ سو تریپن میں آپ پیدا ہوئے آپ کے والد ایک ترک سردار تھے اور منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان تشریف لائے اور آگرہ میں رہائش اختیار کی حضرت امیر خسرو کی پیدائش آگرہ ہی میں ہوئی کہا جاتا ہے کہ کلاسیکی موسیقی کے اہم ساز دبلہ اور ستار بھی انہی کی ایجاد ہیں فن موسیقی میں خیال اور ترانہ گائی کی بھی آپ ہی کی ایجاد ہے اس طرح بہت سے راگوں کی بندشیں آپ کے نام سے منصوب کی جاتی ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ہر صنف شیر مسنوی قصیدہ غزل دوہے پہلیاں اور گیت میں تباہ آزمائی کی غزل میں آپ کے نام پانچ دیوان ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ نامور مرید تیرہ سو پچیس میں اس دارفانی سے کوچھ کر گیا اس کے ساتھ ہی سامین پروگرام افکار اب اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے پروگرام افکار کے لیے آئیے فیس بک میں ہمارے پیج پر پتہ ہے www.facebook.com slash pvc افکار حامد زہود کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجے اللہ نگے بان بل 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 جاؤں میں توڑے رنگ رجوا بل بل جاؤں میں توڑے رنگ رجوا اب اپنی سیرنگ دی نیرے ہو سے مینا ملائی کے اپنی سیرک دی نیرے مو سے نینہ ملائیں گے آپ تلک سب چھین نیرے مو سے نینہ ملائیں گے ریم بھٹی کا مدھوہ ملائیں گے مدھوہ ملائیں گے ریم بھٹی کا مدھوہ ملائیں گے 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 شاپ تلک سب چھینی ریموں سے نینہ ملائیں گے خسروں نجام کے خسروں نجام کے بل بل جائے موہ سہاگن کی میرے ہو سے میں نہ ملائی موہ سہاگن کی میرے ہو سے میں نہ ملائی کے میں نہ ملائی کے بات ادھم کہتی نیرے موہ سے میں نہ ملائی کے بات ادھم کہتی نیرے موہ سے میں نہ ملائی کے آپ تلک سب چھی نیرے موہ سے میں نہ ملائی کے